پاکستانی سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں لیکن یہ مطلب یہ کہ انتہائی غلط بات ہے کہ یہ ان کے خلاف ہے یہی ان کو سپانسر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتا خوری میں بھی اضافہ ہوا ہے انیلائز کریں یہ جو ٹیرسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں جہاں پر بلاسٹ ہوتے ہیں خاص طرح لارج نمبر میں لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ بلستان میں ہوتے ہیں یا قیبر پختن خواہ میں کیوں ان جگہوں پر ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں کے لوگ حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے ریزن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ انیلائز کریں جو پاکستان کی سیکیروڈی سیچویشن ہے تو اس سے صاف لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے جب سے یہ طالبان سے سو کالڈ پیس ڈیل ہوئی ہے پاکستان کی ریاست کی اس کے بعد یہ طالبان ٹی ٹی پی آئے ہیں خیبر پختن خواہ میں اور بلوچستان میں بھی یہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں تو ان کو لا کے اب مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانی سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ انتہائی غلط بات ہے کہ یہ ان کے خلاف ہے یہی ان کو سپانسر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتہ خوری میں بھی اضافہ ہوا ہے تارچر میں بھی لوگوں کے اضافہ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے یعنی پچھلے کچھ عرصے میں پانچ سو سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں جس میں ہائی پروفائل پشتونز شامل ہیں اور اسی طرح بلوشتان میں بھی یہ ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ایک این پی کے جو ریپریزنٹیو ہیں پارٹی کے ان کو قتل کیا گیا ہے پختون فواں میں تو بہت زیادہ قتل ہوئے ہیں ہمارے ایلڈرز قتل ہو رہے ہیں ہمارے ہیمن رائٹس ڈیفینڈرز قتل ہو رہے ہیں تو یہ مختلف سٹریٹیجیز ان کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کی ریاست لوگوں کو اٹھانا ان کو ٹارچر کرنا اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کرنا اور اس کے علاوہ بم دماغے کرنا اور سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی اپنے ہی سیویلین اداروں کو اٹھیک کر رہی ہے اگر آپ اس کو ڈیپری دیکھیں کہ آپ انیلائز کریں یہ جو ٹارسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں جہاں پر بلاسٹ ہوتے ہیں خاص طرح لارج نمبر میں لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ بلستان میں ہوتے ہیں یا قیبر پختون فواں میں کیوں ان جگہوں پر ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں کے لوگ حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے کوئٹہ میں وقلہ کے اوپر بلستان کے وکیلوں کے اوپر اس طرح کے دماغے کیے گئے جس میں سو سے زیادہ ہمارے وکیل شہید ہوئے ہیں اب یہ جو ہوا ہے مستنگ میں فرسٹ ہم یہ سے دیکھیں کہ علاقہ کون سا ہے مستنگ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان نے شروع سے ہی خاصتہ پر لشکر طیبہ کو لشکر جنگوی کو ان سب کے لیے وہاں پر بیس کیمپس بنائے تھے اور جتنے بھی جہادی تنظیمیں تھی کوئٹہ اور مستنگ کے درمیان دشت کے علاقوں میں ان پہاڑیوں میں انہوں نے جو ریلیجیس ٹیرسٹ آرگنیزیشنز تھی ان کے لیے بیس کیمپ بنایا ہے ٹریننگ اور ان کی ساری سہولتکاری وہاں سے ہوتی رہی اور ہو رہی ابھی بھی ان کی سٹرانگ وہاں پر بیسز ہیں جو ریاست پاکستان نے خود فراہم کیا ہے اب یہ جو ان کا جو ایم اوبجیکٹو ان علاقوں پر ہے جن علاقوں میں بھلوچ رہتے ہیں یا پشتون رہتے ہیں تو اس سے ایک سیکنڈ جو ہے نا فیکٹر وہ ہو جاتا ہے کہ ایڈنٹفائی ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سٹرینلی ریاست پاکستان کا ہاتھ ہے کہ وہ ان تنظیموں کو گروم کر رہی ہے ان کو جو اینا ٹریننگ سہولتیں دے رہی ہے اور اس کے بعد ان کو وہاں پر جوز کرتی ہے جہاں ان کے مقاصد ہیں بلستہ میں خیبر پختون خواہ میں یا کشمیر میں یا انٹرنیشنلی گلوبلی کہیں پر بھی ان کی انٹینشن ہو وہ وہاں اس کو جوز کرنے کے لیے اس کو ٹرین کر کے اور ان کو جوز کرتی رہی ہے یہی ریاست پاکستان کی کہ اپنے ایسٹس ہیں ان کو ٹائم لی یہ جوز کرتا رہا ہے اور یہی چیزیں ہم دنیا کو بتاتے رہیں کہ جو خویٹا شورا کونسل وہ بھی ادھر ہی ہے ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا موسیقی